موسیقی اور پھر یہ جو آئیوٹا والا اس کا پارٹ ہے یعنی امیجنلی پارٹ اس کا سائن چین کیا جاتا ہے یہ سائن چین کریں گے تو مائنس 3 آئیوٹا آ جائے گا اگر یہاں پر مائنس کا سائن ہوتا تو ہم یہاں پر پلس کر دیں اسی طرح سیکن پارٹ میں دیکھیں یہ کمپلیکس کمبر 3 مائنس 5 آئیوٹا جب ہم اس کا گھنجو گٹ لیں گے یہاں بھار لگائیں گے اور یہ سائن چین کریں گے یہ 5 آئیوٹا آ جائے گا اس طرح یہ اس کا گھنجو گٹ ہے اب دیکھیں پیسچر نمبر 2 اس کا پارٹ 3 ہے مائنس آئیوٹا پہلے ہم اس کو لکھیں گے z is equal to 0 آئیوٹا یہ میں نے کیا کیا ریئر پارٹ میں تھا نہیں اس کی جگہ 0 لکھ لیا ہے تو جب ہم اس کا گھنجو گٹ لیں گے تو یہاں پہ آجائے گا پلس آئیوٹا اسی طرح یہ پارٹ 4 میں z ہے مائنس 3 پلس 4 آئیوٹا جب اس کا ہم کانجو گٹ لیں گے تو مائنس 3 مائنس 4 آئیوٹا آ جائے گا اب دیکھیں پیسچر نمبر 2 پارٹ 5 اس کو ہم لکھنے گے پہلے تو z کے equal مائنس 4 مائنس آئیوٹا یہ ہمارا جو ہے امیچنری نمبر آپ اس کا پلس آئیوٹا z کے اوپر بار دکھیں گے تو وہ مائنس 4 پلس آئیوٹا آ جائے گا پارٹ 6 میں بھی as it is دیکھیں اس کو ہم پہلے name دیں گے z کا لیکن پہلے یہاں پہلے آئیوٹا پہلے لکھا گیا تو یہ ایک غلط اس کا آرڈر ہے رونگ ہے پہلے جو accurate way سے لکھیں گے وہ یہ ہوتا ہے پہلے real part ہوتا ہے پھر imaginary part ہوتا ہے آپ اس کا conjugate real part same رہے جس imaginary part ہوتا سانچ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اس کو کیا کرے گے جو complex number ہوتا ہے اس کو z سے show کرتے ہیں کوئی complex number اس کے لیے جو symbol ہے وہ z ہے one plus i rot آ اب اس کا real part وہ one ہے imaginary part آپ دیکھیں ہم نے لفظ imaginary لکھ دی اس لئے یہاں آئیوٹا نہیں بلکہ اس کا coefficient بتائیں گے وہ one ہے تو وہ imaginary part جس لکھے کے ہوئے کیونکہ ہم نے imaginary کا word لکھ دی ہے اس لئے یہاں آئیوٹا نہیں لکھیں گے جس one لکھیں گے جو کہ اس کا coefficient ہے اس طرح یہاں پہلے تو z equal لکھیں گے minus one plus two آئیوٹا اب یہاں پہ لکھے تھے full word ہم اگر یہ short form میں لکھنا جائے تو ہم اس طرح لکھیں گے real part of z equal minus one short form imaginary part of z that is equal to two یہاں پہ آئیو mean imaginary part imaginary part of z that is two چونکہ لفظ imaginary لکھے دی ہے اس کے آئیوٹا ساتھ نہیں لکھا جائے question number 3 the third part پہلے ہم اس کو ترطیب سے لکھتے ہے یہ z اس کا symbol ہوتا ہے two minus three آئیوٹا یہ اس کا natural order اب ہم اس کا لکھیں گے real part real part of z that is two اور imaginary part minus three لکھا اس طرح یہاں پہ پہلے ہم اس کو z equal لکھتے ہیں اب real part of z یہ minus two ہے imaginary part یہ بھی ayota کے ساتھ minus two ہے z equal ہے اس کو ہم دیکھیں آپ لکھ لیتے ہیں zero اپنے پاس سے لگا لیتے ہیں تا کہ دونوں part پورے ہو جائے اب اس کا real part ہے real part of z zero ہوگا جو imaginary part ہے وہ ہوگا minus three اسی طرح یہ last پہ یہ لکھیں کے real part of z کلے اس کو 2 plus zero iota اب پہلے لکھیں کے real part of z 2 imaginary part of z 0 اب دیکھیں اس exercise کا یہ last question ہے question number 4 find the value of x and y if x plus iota y plus 1 is equal to 4 minus 3 iota پہلے تو ہم اس کو لکھتے ہیں x plus iota y plus 1 equal 4 minus 3 iota اس کو ہم تندیب میں لکھیں real part کو لہرہ کر لیں اور یہ اس کا imaginary part ہے اب ہم یہاں لکھیں گے comparing both sides compare کریں تو یہ rear part x plus y جبکہ دوسری side پہ rear part 4 ہے تو چونکہ یہ دونوں number equal ہے تو equal ہونے کے لیے first part کو equal ہونا چاہیے x plus y equal ہوگا 4 کے اور یہاں پہ imaginary number ہے تو imaginary number iota y equal ہوگا minus 3 iota آپ دیکھیں یہاں پہ جو equation بنی 4 minus y یہ 3 آگیا x کی رہی اور یہاں پہ y is equal to minus 3 کیونکہ دونوں sides پہ aorta aorta سی cancel ہو جائے اس طرح x 3 آیا اور y minus 3 آیا یہی values ہمجھے پوچھ ہی گئی تھی یعنی لکھے x is equal to 3 y is equal to minus 3 یہ ہمارا answer don't forget to hit like and subscribe and also share our videos with your friends